نمسکار ساتھیو آج ہم بات کریں گے بھئی ویو کے لیبرلا کے انسار جی ہیں بھئی آپ جتنے بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا جتنے بھی لوگ دبائی میں جوب کرتے ہیں چے وہ کسی بھی کٹیگری میں ہو وہ کوئی ایشو نہیں پڑتا کہ جو پرٹیکولر ایک ہی جوب ہو کسی بھی پرکار کے جوب میں جوب کرتے سمیں یا جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں نوکری کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کے ساتھ کوئی آجسہ ہو جاتا ہے جی ہاں آجسے کا مطلب آپ گاہل ہو جاتے ہیں آپ کے چوٹ لگ جاتی ہے آپ کا انگ بھنگ ہو جاتا ہے یا آپ کا کوئی ایسی کوئی پروپلم ہو جاتی ہے ریڈ کی ہڈی ٹوڑ جاتی ہے اندرونی چوٹ آ جاتی ہے تو اس دوران بہت ساری جگہ پہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کمپنی آپ کا صحیح طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں کرواتی ہے جی ہاں وہاں پہ 100% کمپنی آپ کا نیوکتہ آپ کا مالک اس کی جمہداری ہوتی ہے کہ اس کا پورا میڈیکل خرچہ ہوسپٹل خرچہ یا پ پھر وہاں گھرچہ کون دے گا جی ہاں کیونکہ دوبائی کا جو لیبر لوہ 1980 اس میں ایکٹ آٹھ میں یہ پورا پراؤدان سپسٹر روپ سے کیا گیا ہے کہ اس طرح کی ہونے والی آجسو گھٹناوں کے لیے کون آخر جمہدار ہوتا ہے کیونکہ ساتھی دیکھنے کو بار بار دیکھنے پر ملتا ہے میرے پاس بھی ایسے ووٹسو پر اگر آتے رہتے ہیں کہ اس کو پروپلم ہو جاتی ہے کمپنی میں آجسہ ہو جاتا ہے لوگوں کے بیماری ہو جاتی ہے بہت ساری الرجی بغیر ہو جاتی ہے تو وہ بیچارے پڑے رہتے ہیں کمپنی کی طرف سے ان کی کوئی سود نہیں لی جاتی ہے کوئی ان کا ٹریٹمنٹ نہیں کروائے جاتا ہے خود ہی وہ جاتے ہیں ہوسپیڈل تک اپنا خرچہ بہت ساری لوگ اپنے جیب سے کرتے ہیں جی ہاں لیکن کمپنی ان کو کچھ نہیں دیتی ہے تو آپ کو یہ سبق لینا چاہیے آپ کو یہ جانگاری ہونی چاہیے پرتے ایک آدمی کو جو لوگ دوبائی میں ویائی میں رہتے ہوئے جوب کرتے ہیں اس طرح کی کوئی بھی گھٹنا آپ کے ساتھ در گھٹنا ہو جاتی ہے تو آپ کا پیسہ نہیں لگنا چاہیے کیونکہ پہلی بات تو آپ کی انشورنس بنی ہوئی ہے انشورنس کے بینہ آپ کام نہیں کر سکتے دوسری بات انشورنس کے علاوہ بھی آپ کا کوئی خرچہ لگتا ہے تو پورا خرچہ کمپنی کو جمعیداری ہوتی ہے جی ہاں اب خرچے کی بات کریں خرچہ بہت ساری پروبلم ہو سکتی ہے جیسے بتا دوں سمپرن علاج میں نورمل علاج تو چلو چل جاتا ہے آپ بھی نورمل سو دو سو کےڑی ہوتا ہے تو آپ خرچہ کر دیتے ہیں یا پھر درام میں ریال میں جو بھی ہوتا آپ خرچہ کر جاتے ہیں لیکن دوبائی کا جو لیبر لو ہے ون فور فور جی ہاں ایکٹ اس میں پورا پراؤدان بتایا گیا ہے کہ ایک کرمچاری کی درگٹنا ہو جاتی ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے اس کا انگ بھنگ کوئی ہاتھ انگلی کٹ جائے ہاتھ کٹ جائے اس کا لکوا ہو جائے لمبے سمیتے کو اس کا ٹریٹمنٹ چلے وہ وکلانگ ہو جائے ٹھیک ہے اس کا پورا علاج جب تک کمپلیٹ نہیں ہو جائے ہوسپٹل اپنی طرف سے یہ نہیں بول دے کہ یہ اوکے ہے اس کا اب اتنا ہی علاج ہوگا تب تک آپ کی کمپنی آپ کا مالک آپ کا نیوکتہ تب تک آپ کا علاج کرواتا رہے گا جب تک وہ صحیح طریقے سے ٹھیک نہیں ہو جاتا جی ہاں اس کے علاوہ بھی جیسے مان لیجیے بہت ساری ایسی آتشی ہو جاتے ہیں کہ جندگی پر کے لیے بندہ وکلانگ ہو جائے کوئی انگ کٹ جائے یہ انگ میں کوئی بیماری ہو جائے ریڈ کی ہڈی میں کوئی پروبلم ہو جائے تو اس کا آپریشن کا خرچہ اکثرے کا چکچہ سے ریل میڈیکل سے ریلیٹڈ دوائی یہ انہیں سامان پورا خریدنا بہت سارے جیسے کوئی کرتری مانگ لگانا ہوتا ہے وہ بھی ان کو آپ کی کمپنی کو خریدنا پڑے گا ان کا پورا خرچہ ہے یا اور بھی انہیں کوئی بھی پرکار کا میڈیکل سامان سے ریلیٹڈ جو آپ کے لیے خریدنا پڑے گا وہ پورا کا پورا خرچہ کمپنی وین کرے گی جی ہاں اور تو اور بھائی جس ٹائم آپ کے ساتھ حادثہ ہوا تھا اس ٹائم گاڑی میں ڈال کے آپ کو ہسپٹل تک کسی کو لے کے جاتے ہیں اس دوران پیسہ تو کمپنی والا تو دے گا نہیں وہ تو آپ کی جیب سے لگیں گے وہ پیسہ بھی پریوین کا جو بھی آپ کا میڈیک گاڑی سے ریلیٹڈ خرچہ ہے وہ بھی کمپنی کو دینا چیئے جی ہاں یہ باقائدہ دوبائی کا لیبر لو بولتا ہے آپ کو دھیان رکنے چیئے بات اور تو اور اس کے ساتھ میں بتاتا ہوں سیلری سے ریلیٹڈ اب بہت سارے ایسی بیماری ہو جاتی ہیں آدمی کا آجسہ ہو جاتا ہے کہ لمبے ٹائم تک اس کو بیڈ ری کرنا پڑتا ہے جیسے دو مہنے تین مہنے چھ مہنے چھ مہنے تک جی چھ مہنے تک اگر بات کریں تو اس کا ٹریٹمنٹ سرلا ہے وہ تو خرچہ دے نہیں ہے پلس چھ مہنے تک جتنی اس کی پیچھے چھ مہنے میں تنکھا تھی اس کے تنکھا اس کے برابر تنکھا بونس یا بھگتان کمپنی کو کرنا پڑتا ہے جی ہاں اس بات کا دھیان رکھئے چھ مہنے بعد بھی جیسے بہت سارے ایسی پروبلم ہو جاتی ہے کہ بندے کو ایک دو سال تک بھی ب ریڈ ریسٹ کرنا پڑے تو کمپنی کو ٹریٹمنٹ کروانا پڑے گا سیلری اس کی وہ آدھی دے سکتا ہے جی ہاں آدھی سیلری پھر بھی اس کو دینی پڑے گی یہ آپ کو دھیان رکھنے کی باتیں ہیں جی ہاں روزگار کانون کا جو ایکٹ ہے بتا دوں ایک سو پینتالیس اور ایک سو چھیانلیس اس میں ساپ سا بتایا گیا ہے کہ جب تک چھوٹ لگنے والا بندہ واپس کام پہ نہیں لگ جاتا تب تک کمپنی کو چھ مہنے تک اس کی سیلری بتا دینا ہوگا چھ مہنے کے بعد میں جو بھی آگے لمبا اس کو ریسٹ ہوتا ہے تو آدھی سیلری اس کو دینی ہوگی جی ہاں یہ تو ہو گیا کمپنی کے بعد میں اس کے بعد میں اگر بات کریں تو انوچھے تک سو چھیانلیس میں پراہدان ہے کہ جب علاج آپ کا ڈاکٹر کر رہا ہے یا جو ہسپٹل کر رہا ہے وہ ڈاکٹر آپ کے جب لاسٹ فائنل آپ کا علاج ہو جائے گا جو بھی آپ کا فیصلہ ہوگا اس میں کمپنی ڈاکٹر کی طرف سے دو ریپورٹ دی جائیں گی فائنل ریپورٹ جن کو بولا جا سکتا ہے اس میں پورا ریکورڈ آئے گا شروع سے لے کے ایڈ تک کیا ہوا کیسے ہوا اس کی چوٹ میں کیا پروبلم ہوئی اس کے آگے اس کا کیا ہونے والا ہے چوٹ لگنے کا کارن کیا تھا آگے یہ کب تک پروبلم رہنے والی ہے صحیح ہوگا نہیں ہوگا وکلان ہوگا استائی چوٹ ہے پرمانیٹ رہنے والی ہے یا اس کا علاج ہو جائے گا یہ اس ریپورٹ میں پوری ڈیٹیل ہوگی ایک ڈیٹیل آپ کو کوپی اس کی دی جائے گی ایک ڈیٹیل کو بھی آپ کی کمپنی کو دی جائے گی جی ہاں وکلانگتہ سے ریلیٹیڈ جو بھی ہے پوری ڈیٹیل اس میں مل جائے گی تو ساتھیوں آپ سمجھ گئے ہوں گے بھئی آپ ہیں آپ کے ساتھی کے ساتھ ایسا حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے آج کام پہ گئے واپس آئے یا کل کام پہ گئے آپ کے ساتھ کوئی پروبلم ہو جاتی ہے تو ان چیزوں کا آپ کو دھیان میں رکھنا ضرور ہے اگر کمپنی یہ پراو دھان یہ جو بتائے گا اس کے انشار نہیں چلتی تو کمپنی کے خلاف آپ لیگل ایکشن لے سکتے ہیں لیبر کوٹ میں جو بھی آپ کا پروسس ہوتا ہے اس کے انشار کمپنی کو آپ کو پے کرنا پڑے گا جو لاکھوں درام میں آتا ہے جی ہاں تو آپ کو یہ جان کر سمجھے میں آگئی ہوگی ساتھی ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیر جرور کر دیجئے گا چینل جرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اون کر لیجئے تاکہ ہر روز آپ کو بھی دی ریلیٹیڈ اسی طرح کی جان کری ملتی رہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو مچھے جان کر کے ساتھ